ملتان سلطان نے فتح سمیٹ لی اور پی ایس ایل سیزن نائن کے فورٹینٹ میچ میں ملتان سلطان نے شاندار انداز سے دو سو پندرہ رنس کا حدف دیا لاہور کلندرز کو جہاں لاہور کلندرز کو چھٹے میچ میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تہام لاہور کلندرز مسلسل اپنے اس ایونٹ کا چھے میچ کھیل چکی ہے اور چھے میچز میں سے چھے میچز میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب جو ان کی رہیں ہیں خاص طور پر پلے آف کھیلنے کی وہ بھی کافی ماند پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کلندرز کو کس کی نظر لگی ہے یہ سوال اس وقت اٹھ رہے کرکٹ کے حلقوں میں اور مسلسل چھٹی ناکامی تو دوسری جانب شاندار انداز سے گیند بازی کا مظاہرہ کرنے والے اسامہ میر نے نہ صرف لاہور کلندرز کے بلے بازوں کو تگنی کا ناچ نچایا انہوں نے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی اپنے نام کیا کہ وہ پی ایس ایل کے واحد ایسے بولن ہیں جنہوں نے ایک میچ میں چھے وکٹے لی ہیں اسے قبل عارف یاقوب نے پانچ وکٹے لے کر یہ اعزاز اپنے نام کیا تھا لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں شاندار انداز سے اسپنرز جو ہیں اس ایونڈ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں دوسری جانب لاہور کلندرز کی کل کی ناکامی اور مسلسل اس ایونڈ میں شکستوں کا جو سفر ہے اس سے متعلق گفتو کرتے ہوئے ڈائریکٹر کرکٹ لاہور کلندرز آقب جاوید نے موقف اکتیار کیا کہ جس انداز سے ناکامی رہی تمام میچز میں کافی اچھا کھیل پیش کیا تھا لیکن کل ہونے والے مقابلے میں فائٹنگ ٹچ نظر نہیں آیا فائٹنگ ہوتی تو اچھا میچ دیکھنے کو ملتا کل پوری ٹیم کا مورال کافی ڈاؤن تھا دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو آج جو ملتان کی بھی اویلیبل پلیز تھے وہ بڑی لیمیٹیشنز تھیں آپ نے پھر بھی گراؤنڈ میں تو فائٹ دکھانی ہے جو کہ آنفورچنیٹلی آج وہ دیکھنے کو نہیں ملی اس سے پہلے جتے پانچ میچ تھے وہ ایک اچھے میچ ہوئے ہیں کلوز ہوئے ہیں چانسز تھے کہ کوئی بھی جی سکتا ہے لیکن آج خاصی ڈسپوائنٹنگ پرفارمنس ہے اس کی وجہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو ٹیم ہوتی ہے کمبینیشن ہوتی ہے یا ٹائمز آپ کے جو انڈیویجور بریلینس اتنی زیادہ آ جاتی ہے تین چار پلیئر سے کہ آپ ٹارنمنٹ میں اچھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اس میں جو ہمارا کمبینیشن ہے وہ صحیح نہیں بن رہا بالنگ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مچورٹی اور کنسسٹنسی کی کمی ہے شہین ہے اب اکیلہ ہی لڑ رہا ہے بھی شروع بھی کرتا ہے انڈ میں بھی تو جب آپ کو دوسری طرف سے سپورٹ نہیں ملتی جو آپ کی کالیٹی بولرز ہیں وہ بھی پھر بھی اس میں پھت جاتے ہیں کل کے مین آف دا میچ قرار پانے والے گوگلی لیک بریک سپنر اسوامہ امیر کی جانب سے بھی موقف سامنے آیا انہوں نے پریس کونفرنس کے دوران کہا کہ شاندار انداز سے گینبازی کرنے کا راز بھی انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ جس انداز سے گینبازی کا مظاہرہ کر رہا ہوں یہ ایک دشوار سفر رہا ہے میرے لیے جس میں نہ صرف ناکامیوں اور مشکلات کا میں نے سامنا کیا لیکن تسلسل کو میں نے کہا ہے میں نے رکھا نہ صرف پاکستان ٹیم کے لیے موقع اور مواقع ملے جہاں جا موقع اور مواقع ملے کوشش کی کہ فوکس کروں اپنے لیے ٹائم نکالوں اور تمام تر انداز سے کھیل کو بہتر انداز سے پیش کر سکوں اس کے بعد پاکستان سے لیے ڈیبیو کیا پی ایسل اچھا کھیلا پھر بلاسٹ کھیلا ہنڈرڈ کھیلا ساری کرکٹ کھیلا اس کے بعد اقتم سے جب میں وانڈے کرکٹ میں گیا میری اس طرح سے پرفارمنسز نہیں ایک دم سے سو وہی میں خود بہت وری تھا اس چیز سے کہ جو پرفارمنسز میں لاشتر کرتا رہا ہوں اب وہ پرفارمنسز نہیں ہو رہی لوگوں نے بھی بڑا کریٹسائز کیا اور اس کو میں اپنا ہیلتھی طریقے سے لیا اور پھر اپنی پرانی ویڈیوز کے ساتھ میں نے اپنی نیو ویڈیوز کو میچ کیا کہ کہاں میں کمی کر رہا ہوں کہاں میری گلتی ہو رہی ہے جو کہ مجھے ریالائز ہوا اور میں نے اس پر کام کیا اور جس پر ریزرٹس سامنے ہی ہے اور ساری بولنگ اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ بہت اچھا سپورٹ سٹاف ہے جس طرح سے ہمارے کوچ ڈیویڈ پارسن اور ایلکس ہارٹلی اسپیشلی ڈیویڈ پارسن جس طرح سے وہ ہر میچ کے بعد ایک انڈویجلی سٹیٹس ہمیں بیچتے ہیں کہاں ہم نے کس ایڈیا میں بولنگ کیا اور کس ایڈیا میں ہمیں کہاں ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے وہ ایک پراپر سٹیٹس جب آتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پکچر بہت کلیر ہو جاتی ہے اور آپ وہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور میں کافی زیادہ سیکھ رہا ہوں جی یہ تھے اسام امیر جو گفتو کر رہے تھے کل شاندار گنت بازی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور اب یہ جو میلہ ہے کراچی میں سچ چکا ہے جس کا باقاعدہ آگاز آج ہوگا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں انہی دمام تر محرکات پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی صحافت کے حلقوں کا ایک معروف نام اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو پوشیدہ اور چھپیوی خبریں ہوتی ہیں اسے آپ تک اور ٹی وی سکرینز کی زینک بنانے میں جو کردار ادا کیا اور خاص طور پر سپورٹ جنرلزم کے اندر جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا اور جو چھپیوی پوشیدہ خبریں تھیں انہیں بھرائے راست بریک کیا بریک کرنے کا جو ایک ٹرینڈ قائم کیا وہ قائم کیا جناب شاید حاشمی صاحب نے کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے سر بہت شکریہ قمطی وقت دینے کے لئے سر اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایونٹ ہو رہا ہے دو بار کی جو چیمپئن تھی لاہور کلندرز وہ اس مرتبہ آؤٹ آف کلر دکھ رہی ہے کیا وجوہات ہیں آپ کیونکہ ان تمام ترچیزوں کو جانتے ہیں کافی قریب سے آپ نے اسے چیمپئن بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے بڑے کھلاڑی ہونے کے بعد بھی اس کے ناکامیوں کے سفر کو آپ نے سمجھا ہے کیا انیلیسس پیش کریں گے سوالے سے دیکھیں تو ان کا شروع میں کمبینیشن سیٹ نہیں ہوا انہوں نے کوششیں کی پھر ان کے جو کی پرفارمرز ہیں وہ پرفارم نہیں کر پائے فخر ٹاپ آف ڈی آرڈر کھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے عبداللہ شفیق کو انہوں نے تین نمبر پہ چار نمبر پہ دو دفعہ ٹرائی کیا وہ بھی نہیں چلے پھر عبداللہ شفیق کو اگدم سے نکال دینا ہے جبکہ وہ ٹاپ آرڈر کا اچھا کھلا رہی ہے فخر بلکل رنز نہیں کر رہا ہے پھر لاہور کلندر کی جو بولنگ ہے جو ان کا سب سے بڑا ایسٹ تھا شاہین شاہ فریدی زمان خان حارس رہوف یہ بلکل بھی نہیں چلے ایک میچ میں انہوں نے عمران کو چانس دیا محمد عمران کو وہ بھی نہیں چلے ان کو بھی ان کی بھی اوپر کافی رنز بنے تو ان کا کمبینیشن سیٹ نہیں ہوا کچھ غلطیاں ہوئی جیسے ایک دو میچوں میں سکندر ازا کو پروپرلی بیٹنگ کے لیے نہیں بھیجا گیا ساتھوے نمبر کے وہ بیٹسمن نہیں ہے ابھی آئیل ٹی ٹوینڈی کے پلیئر آف ڈی ٹورنمنٹ ہے تو وہ ان سے غلطیاں ہوئی کارلوز براتویٹ آٹھوے نوے نمبر پر بیٹنگ کر رہا ہے یہ کچھ غلطیاں ہیں جو بیسک غلطیاں ہیں اور ٹی ٹوینڈی میں اب ڈیٹا بیس لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ جی رائٹ ہینڈر کے ساتھ لیفٹ ہینڈر کھیلے گا تو تھوڑی سامنے والی ٹیم کو پروپلم ہوگی لیکن اپنے کی پلیئرز اگر وہ رائٹ ہینڈر ہیں تو ان کو چھپا کے رکھنا بھی ایک اقل مندی نہیں ہے اس لیے اس دفعہ لاہور کی ٹیم ایکسپوز ہو گئی جس انداز سے لاہور کی ٹیم ایکسپوز ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں اسی تمام تناظر میں شاہنشاہ افریدی کی جو قپتانی تھی ہم نے دو سال سے دیکھا ان پر تنقید نہیں ہو رہی تھی صرف تعریفیں ہو رہی تھی اب ان پر تعریفیں تو کوئی نہیں کر رہا ہے یقینی طور پر لیکن جو اب ان کی پرفارمس رہی ہے بطور کیپٹن کیا سمجھتے ہیں اب ان کے لئے کتا مشکل یہ لمحہ ہوگا کیونکہ وہ ایک جانب پاکستان ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی آئیز میں اور اس وقت ایک فرنچائز کی قیادت کر رہے ہیں جو صرف ناکامیوں کے سفر پر گامزن ہیں فرنچائز کی قپتانی اور پاکستان ٹیم کی قپتانی میں بہت فرق ہے جب شاہین پاکستان کی قپتانی کریں گے تو محمد رزوان بھی ان کے پاس ہوں گے جب شاہین کپتانی کریں گے تو ان کے پاس بابر آزم بھی ہوں گے جب شاہین کپتانی کریں گے تو اور بھی دیگر پلیس اچھے بولرز نسیم شاہ احسان رلہ اگر فیٹ ہو جاتے ہیں وہ ان کے پاس ہوں گے تو فرنچائز کی قپتانی میں اور ٹیم کی قپتانی میں بہت فرق ہے اگر آپ کو یاد ہو دوہزار بائیس میں کراچی کنگز کی ٹیم آخری نمبر پر آئی تھی اسی سال پاکستان کی ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا تھا اس لئے بابر آزم کے پاس وہ سارے سٹارز موجود تھے جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں گو کہ وہ مختلف فرنچائز سے کھیلتے تھے یہ اسی طرح کا ایک چیز ہے کہ جب پریمیر لیگ فوٹبال ہوتی ہے اگر وہ سپین میں ہو اٹلی میں ہو انگلینڈ میں ہو سارے پلیئر ایک ٹیم میں بڑے بڑے سٹار کھیل رہے ہوتے ہیں تو پریمیر لیگ میں ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہوتی لیکن جب وہ اپنی نیشنل ٹیم سے جا کر کھیلتے تو آزو بازو میں ورلڈ سٹارز نہیں ہوتے تو پھر نیشنل ٹیم کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے تو فرنچائز اور نیشنل ٹیم کی پرفارمنس میں کپتانی میں بہت زیادہ فر اچھا ایک اور بڑا جو ہے ہم سیٹ بیک دیکھ رہے ہیں وہ سیٹ بیک یہ ہے کہ اب آپ کو آگے جا کر جو برنگل اقوامی مقابلے کھیلنے نیوزلینڈ ٹیم پاکستان آئے گی لیکن اب یہ خدشہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہماری ونڈو ہے وہ کلیش اپ کر رہی ہے آئی پی ایل کے ساتھ تو کیا سمجھتے پھر بڑے کھلاڑی نہیں آئیں گے ہماری ہوم سیریز میں ایسا ہی ہوگا اس لئے کہ پچھلے سال جب نیوزلینڈ کی ٹیم ٹیم ٹیسٹ میچ اور ونڈے ٹھیلنے آئی تھی اس وقت بھی اسی طرح کا پروبلم ہوتا ہے سپیچلی ان کی ونڈے کی ٹیم بہت ہی ویک تھی جب دوسری دفعہ وہ آئی تھی تو یہ ساری چیزیں اب انٹرنیشنل کرکٹ کا ایک پارٹ ان پارسل ہوگئی ونڈوز انٹرنیشنل کرکٹ کی ٹکراتی ہیں اسی لئے بہت سے جو کپتان ہے ابھی مایکل وان نے تجویز پیش کی ہے کہ بائی لیٹرل سیریز کے لئے دو ونڈوز سدن ہیمسویر اور نورڈن ہیمسویر کے حساب سے ہونی چاہیے ان دنوں میں جب یہ بائی لیٹرل سیریز ہو رہی ہیں کوئی لیگز نہ ہو باقی چھ مہینے پانچ مہینے آپ لیگز کراتے رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کو اور میمبر بورڈز کو بیٹھ کر سحسلہ کرنا پڑے گا ہم انسائیڈر نیوز پر کافی گہری نگاہے رکھتے ہیں اندر جو کرکٹ بورٹ کے معاملات ہیں آپ مستقبل میں سمجھ رہے ہیں کہ جو سینٹرل کانٹریکٹ کے معاملات ہیں اور پھر نو سی کے جو معاملاتیں کھلاڑیوں کے اس کو خوش سنوبی کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا یا پھر وہ ایک ٹویٹ یا پھر ایک پیغام رسائی طریقے سے موصول ہوگی اور وہ صرف خبر منظرنامے پر آئے گی ہارڈ ان فاسٹ رول بنانے پڑے گے اب محسین نقوی صاحب آ رہا ہے ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے ایڈمیرسٹریٹر ہیں فیصلے لیتے ہیں انہیں فیصلے لینے پڑے گے اور ایک نو سی کے حساب سے بھی ہر پلیئر کو الگ الگ ٹریٹ نہ کیا جائے ایک رول بنایا جائے اس رول کو فالو کیا جائے اسی حساب سے اور اگر بائیلیٹرل سیریز سے کوئی لیگ کلیش نہیں کر رہی تو آپ لیگ کھیلنے کے لیے اجازت دیں وہ پلیئر کی ایکانومی کو بھی اچھا کرے گی اور پلیئر کی پرفارمنس اور پلیئر کی لرننگ کو بھی اچھا کریں اچھا یہ کیونکہ مسلسل محسین نقوی صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ بہ کمال شخص رہے ہیں بطور ایڈمیسٹریٹر انہوں نے پنجاب میں جو معاملات دیکھیں کافی بہتر انداز سے انہوں نے چیزوں کو ڈیل کیا سمجھتے ہیں جو معاملات ماضی میں رہے ہم نے تیرہ ماہ کے عرصے میں جو چیزیں دیکھی فیکٹ اند فائنڈنگ کمیٹی کی ابھی تک جو ریپورٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے تلہ رحمانی اور سایا کوپریشن کے حوالے سے پھر دیگر جو ڈھکیوی چھپیوی پوشیدہ باتیں کیا وہ بھی سامنے آئیں گے ان پر بھی تحقیقات ہو سکتی ہے کیا کرنی چاہیے موسیٰ نقوی صاحب کو آنی چاہیے جو cases pending ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو ڈیسیشن آنا چاہیے اگر کمیٹی بنائے گی کمیٹی کی ریپورٹ آئے کمیٹی کے ایکشن پر امپلیمنٹیشن ہو تو ہونی چاہیے تھا کہ آئندہ اس طرح کا کوئی پرابلم نہ آئے اور نقوی صاحب اگر جب ایک دفعہ چارج لیں گے سب سے مہن چیز تو یہ ہے کہ ان کو کوئی ایک پورا جو ان کا تینیور اور تین سال کا وہ اگر پورا کریں گے تو پھر وہ پولیسیز اور سارے اپنے ڈیسیشن امپلیمنٹ کر پائیں گے اگر نہیں ملا تو پھر اسی طرح آفرت اپنی رہے اچھا ایک یہ بھی تاثر آ رہا ہے سامنے شاید صاحب کہ نقوی صاحب چاہتے ہیں کہ جو ٹیم کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے صبح پنجاب کے اندر نگرا سیٹ اپ میں وہ چاہ رہے ہیں کہ پی سی بی میں بھی وہی ٹیم ہو گیا یہ تاثر بالکل درست ہے کہ اس طرح کی کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس بالکل ایسا ہی ہے ابھی جعوید اختر صاحب جو پنجاب کے چیف سیکریٹری تھے ان کو انڈپٹ کیا گیا ہے وارڈ آف گورننس میں کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی گئی ہے تو جس کی لاتھی اس کی بینس اچھا یہ بھی مجھے بتائیے کیونکہ آپ کافی بہترین انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید حاشمی صاحب جس انداز سے یہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں نقوی صاحب تو سمجھتے ہیں جو ان کے مستقبل میں ایڈوائزرز ہوں گے ہم نے دیکھا ہے جو بھی چینلن پی سی بھی ہوتا ہے اس کو جو ایڈوائزر ہوتا ہے وہ اس کو مشکل میں ڈالتا ہے دیکھنا پڑے گا اقل مند آدمی تو ہیں میڈیا سے تعلق رہا ہے امریکہ میں پڑھے ہیں امریکہ سی این این کے لیے ان کو وے کرنا پڑے گا ان کو وزن کرنا پڑے گا کہ کون صحیح بات کر رہے ہیں اور فیصلے اپنے لینے ہوں گے بلکل جاتے جاتے آخری سوال آپ سے لوں گا کراچی میں میلاج اب سجر آئے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی کنگز آج مدے مقابلے اسلامباد یونیٹیٹ کے how it will to go اچھے میچز ہوں گے ظاہر ہے اب یہ اگلا راؤنڈ چل رہا ہے کراچی میں اور پھر پنڈی میں چلے گا ایک ٹیم بالکل نیچے ہو گئی ہے جس سے تھوڑا سا مقابلے کا انصر کم ہوا ہے اگدم سے تھوڑا سا شیڈیولنگ میں تھا پرابلم کہ بارہ دن میں تیرہ دن میں سارے میچز کھیل لیے آخری چار دن میں تین میچ کھیلے ہیں لاہور کلندر نے ملتان کے چھے میچ ہو گئے لاہور کلندر کے چھے میچ ہو گئے باقی ٹیموں کے شکریہ اکمدی وقت دینے کے لئے شاید آشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کی گفتگو ملائزہ کی اور یہی کہہ رہے تھے کہ جسے انداز سے تمام تک چیزیں ہو رہی ہیں اس سے متعلق انہوں نے کافی شاندار انداز سے چیزوں کو واضح کیا پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اس وقت جسے انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل جاری ہے تو دوسری جانب شاہین شاہ فریدی قیادت جو ہے اس پر بھی اب سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی کپتانی سے لے کر کرکٹ کے علکوں میں باتشیت ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے تنقیت کے نشتر نہ صرف لاہور کلندرسی کامیابی سے متعلق شاہین شاہ فریدی کپتانی تک پہنچ چکے ہیں یہ تمام طرح مورکات پر گفتگو کرنے کے لئے ہمیں جوائن کر چکے ہیں بزریا آوڈیو کال عزر خان صاحب سابق ٹیس کرکٹر ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں اپنے وقت کے زبادہ کرکٹر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بزریا آوڈیو کال سر بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لئے سر کیسے دیکھ رہے ہیں شاہین شاہ فریدی کی جو قیادت ہے ان کی جو کپتانی ہے اب ان پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں جا لاہور کلندر ایکسپوز ہو رہی ہے دیکھیں جی کہ دو دفعہ کے چیمپئن ہونے کے بعد میرا قیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ ایک سوچ پائی جا رہی تھی کہ شاہین شاہ فریدی جو کہ پہلی دفعہ کسی فرانچائز کے کیپٹن بنے اور ان کی ٹیم نے فتح سے ہمکنار ہوئی چیمپئن ہوئے پھر وہ آٹھویں ایڈیشن میں ساتھویں اور آٹھویں ایڈیشن میں بھی ہوئے تو اب جب آپ نے نوے ایڈیشن کی بات کی ہے تو اس میں لا محالہ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ اب ٹو دا مارک نہیں ہے لاہور کے لندر کی چھے میچز کھیلنے کے باوجود وہ چھے میچز ہار چکے ہیں تو اس سے ظاہراً آپ کو ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ کہاں پر چیزیں جو ہیں وہ غلط ہوئی ہیں کیا کوچنگ میں کوئی پرابلم تھی کیا تھنگ ٹینک میں کوئی پرابلم تھی کیا کپتانی کیپٹن نے کپتانی اچھی نہیں کی تو کیا ان کے پاس اوور سیز جو پلیئرز تھے انہوں نے پرفارمن نہیں کیا فرینچائز ٹرکٹ میں دیکھیں جی یہ بڑی بھی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی کمبینیشن ہے نا اس میں جتنی جلدی آپ جیل کر جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے تو لاہور کے لندر کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی بہت ٹرکٹ کو فالو کرتے ہیں ابھی تک چھے میچز تک ان کا اپنا کمبینیشن کریا ان کے لیے چاپنگ ان چینجز ہے کچھ پلیئرز کو ڈراپ کرتے ہیں پھر باپت لیاتے ہیں پھر نئے پلیئر آ جاتے ہیں پھر نئے پلیئروں کو ایک آدھا چانس دے پھر ڈراپ کر دیتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ لاہور کے لندر کی جو سیلیکشن ہے وہ بڑی ہیپ ہیزٹ ہے اور ایک پینک بٹن بدا لگا ہوا ہے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم اب جیت جو ہے نا ان سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے اور اس ہی ناتے اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹیمیں جنہوں نے پرفارمس اچھی دی ہے وہ کتنی جلدی جل کر گئی ہیں ان کا کمبینیشن اور ملتان سلطان کی ایک مثال آکے سامنے ہیں تو آئی ٹھنک کہ جہاں تک آپ نے کپتانی کی بات کی ہے اس میں میں بہت کرتا چلوں دیکھیں اگر شاہنشاہ فریدی کو آپ نے کیپٹن بنایا تھا تو کون سی سوچ تھی جو اس کے پیچھے کارامت تھی یہاں یہ کیا جا رہا تھا کہ جی بابر آزم کو ڈراپ کر کر آپ نے وائٹ بال کی کرکٹ سے اور ٹیسٹ میچ سے ڈراپ کر کر آپ نے ایک نئے کیپٹن کو لے کے آ رہا ہے اگر آپ کی یہ سوچ میں کوئی پوزیٹیوٹی تھی کوئی تھنکنگ تھی تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ٹو رانگز دو نوٹ میک بوان رائٹ یہ کہاں کا یہ سلسلہ ہے کہ ایک سیڈز کے لیے کپٹان آپ لے کے آئے اس کے بعد اس کو ڈراپ کر دیں پھر ریورٹ بیک کرے کسی ایک نئے کیپٹن پر یہاں پرانے کیپٹن پر تو اس طرح ٹیمیں نہیں چلتی اس طرح کرکٹ بورڈ نہیں چلتا they need to sit down اور اگر آپ نے کوئی اپنا ایک فیصلہ کیا تھا شہنچاہ فریق سی پر تو اتنی جلدی اگر وہ فرنچائز کرکٹ میں کامیاب نہیں ہوا کپٹان تو فرنچائز کا ایک تھا جو دو دفعہ جیتی ہے تو اس کو ہی اسی وجہ سے آپ نے کپٹن بنایا تو اگر وہ ہار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کپٹانی جو تھی جو آپ لوگوں نے یا چیئر مین پی سی بی نے جو ان کو انسٹال کی تھی کیا وہ up to the mark نہیں تھی تو یہ ایسی decision جو ہے نا وہ ٹیموں کے لیے اچھے نہیں ہوتے پھر آپ کی نیشنل ٹیم کا معاملہ ہے بڑے آرام سے بڑے پیار محمد کے ساتھ بیٹھ کر اس کو discuss کریں اور جو بہترین جو چیز ہو وہ پاکستان کے ٹیم کے لیے اس بھی پر کارامت ہونا چاہیے قیادت میں جب تبدیلی کی گئی ہے تو اس سے مطالق اب کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں بھی کیا ہمیں یہی کرنا ہوگا اب ہوش کے ناخل لینے چاہیے جو عرباب اقتیار ہیں اور انہیں ابھی بھی مستقبل میں بھی قیادت میں تبدیلی کرنی چاہیے شاہنشاہ فریدی کو کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے آپ اس حق میں ہیں نہیں میں میری جو ایک انڈسٹینڈنگ ہے ایک کپٹن کے لیے کہ آپ اتنی جلدی چوپنگ اور چینجنگ نہیں کرتے آپ دیکھیں اس لیے چوپنگ اور چینجنگ نہیں آپ کو کرنی چاہیے کہ کیا شاہنشاہ فریدی کو جب آپ کپتانی سے ہٹائیں گے اور ایک نیا کپٹن لے کے آئیں گے تو کیا آپ کے پاس کیرانٹی ہے کہ وہ کپتان جو ہے پاکستان ٹین کی پرفارمس میں نکھار لے آئے گا جیت کی طرف ہنکنار ہو جائیں گے اور ہم آگے جات کے بہت بہترین پرفارم کریں گے فرم می پوئنٹ اف یو اگر شاہنشاہ فریدی اپ تو دا مارک نہیں تھا تو بھائی میری اتنی جلدی اسے کپتان بنانے کی کیا ضرورت تھی تو اگر آپ اسی پر ریورٹ بیک کرتے محمد رزوان کو اگر بابر نے انکار کر دیا تھا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے بہترین چوائز نہیں تھی اب اگر آپ نے دوبارہ شاہنشاہ فریدی کو چینج کیا تو یہ ایک بہت بڑا سوریہ نشان آئے گا اور خزانہ خاصتہ پھر ورلڈ کاف میں اگر وہ پرفارم نہیں نہیں ہے کیپٹن کرتا تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے تو مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا تینک ٹینک جو ہے وہ کیسے دیسیشن لے گا کتنا وہ منیوٹلی ان چیزوں کو observe کرے گا discuss کرے گا نہ آپ کے پاس ہیڈ کوچ ہے نہ آپ کے پاس ابھی کیپٹن آپ نے announce کیا ہے نہ آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹر کرکٹ ہے آپ کی ابھی پوری کرکٹ بورڈ میں کوئی بھی ایسا بزا نہیں ہے جو یہ ڈیسیشن لے سکے کہ ہم نے اگلے آنے والے دو تین مہینوں میں آپ کی نیوزیلنڈ کی ٹیم آ رہی ہے اس کے بعد تین آپ انگلنڈ میں کھیلنے ہیں دو آپ نے آئیلنڈ میں کھیلنے ہیں دس میں چیز آپ کے ہیں تو آپ کو تو اب بھی اپنے ڈیسیشن جو ہے ان پر اپنا کام کرنا چاہیے یہ جو میلہ لگا ہے یہاں ہم نے دیکھا پی ایس ایل کے ذریعے کئی نوجوان جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں عثمان تارک کو ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کیا تھا اس پی ایل میں اس کے علاوہ اگر بات کیجئے عارف یاقوب دومیسٹک میں شاندار پرفارفورمس کا مظاہرہ کر چکے ہیں اب وہ شاندار پرفارفورمس کا مظاہرہ پی ایس ایل میں بھی کر چکے ہیں اور پھر فیصل اکرم میجیکل اسپنر ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ فنگر اسپنر فیصل اکرم اور ان تمام تار نوجوانوں کو مستقبل میں کیا ہمارے فیوچر پلانز کیسئے ہونا چاہیے آپ کی کیا سوالی سرا ہے دیکھیں میں ایم اگریٹس بلیور اوف ون تنگ کہ آپ خدا رہ اتنی جلدی نہ کریں اپنے ان پلیئرز کو پاکستان کی ٹیم میں نہ لے کے آئیں جنہوں نے ابھی دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ میچ کھلیں یہ ایک لان پروسس ہوتا ہے یہ ایک بڑا ٹائرنگ ایک سبجیکٹ ہے سیلیکشن کا اس میں اگر ایک بندے نے دو یا تین اوبر اچھے کر لیے ٹی ٹوئنٹی میں دو تین وکٹے لے لیں ہم اس کو اسوان پر لے جاتے ہیں کہ ایک دم پاکستان کھلا دو اس طرح نہیں ہوتا جن بچوں نے پرفارمس کیا ہے ان کو مارک کریں ان کو کیپ میں بلائیں ان کی فیزیکل فٹنس پر کام کریں ان کی جلتی ڈیسیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس پلیئر ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو فالو کریں let them groom in the next season کہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں فرس کلالس ٹیکٹ میں ون ڈے میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں ہم فرس کلالس میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایڈیا کی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اشان کشن اور آئیز کو جو ہے وہ ڈاپ کر دیا اپنی نیشنل ٹیم میں کہ تم میں فرس کلالس ٹیکٹ کھیلنے سے انکار کر دیتی ہے we will not give you the center contact تو یہ تو ہوتی ہے نیشنل ٹیم میں کہ آپ نے ایک لڑکے کو چار آور کروایا ہے پاکستان کھلا دو اس کو نو 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 it is not possible let them groom in فرس کلالس ٹیکٹ وہ کوئی پندہ بیس پچیس میچ کھیل لیں کوئی چالیس پچاس آؤٹ کریں ان کو نمبے لمبے بال کرنے کا پتہ چلے سیشن تو سیشن بال کرنے کا پتہ چلے چار آوروں میں آپ نے حارس روو کو پھال دیکھ لیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تو حارس روو نے کیونکہ لانگر برجن نہیں کھیل لی ان کو سوائی چار آور کے آور کالنگ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا تو کیا آپ صرف دو دو اوگور ایک چھٹک کیا ہے گیار میں پھر آپ نے اٹھارم اور بیچنہ کی اور آپ کا میاد ختم ہو گیا نو نو it is not possible let them groom in the first class ticket وہاں وہ پرفارم کریں پھر آپ آگے اپنی ریپلیسمنٹ ٹھیک ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دوسری جانے بغیر ہم کچھ نوجوان کھلاڑیوں کے بات کرے جن کو وقت کے ساتھ ساتھ موقع دیئے گئے موقع ملے اور اب وہ شاندار اندہ سے پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا محمد آزم خان زبدس پرفارمنس کا انہوں نے پچھلے میچ میں مظاہرہ کیا پھر سائم عیوب کے حوالے سے بات کی جائے سائب زادہ فران کے حوالے سے بات کی جائے انہوں نے ڈیموسٹک کرکٹ میں ہی پرفارمنس کیا اور اب بھی یہ پرفارمنس کر کے دکھا رہے ہیں اس کے جبکہ فاس بولرز میں بات کی جائے میر حمزہ اور ایک اور کافی شاندار فاس بولر رہے پاکستان کے لیے محمد علی جو ٹیسٹ کرکٹ بھی کھل چکے پاکستان کے لیے اور بات کی جائے انہوں نے اپنی اس عظم کا بھی ازار کیا تھا ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی نکی مصطفی صاحب کے اس ساتھ وہ موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ورات کولی کی وکٹ لون کے تو پلانز میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی ہے تو کیا سمجھتے ہیں ان تمام کھلاریوں کو ایک بار پھر سے آزمانا چاہیے فیوچر پلانز کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ پلان کا بھی حصہ بنانا چاہیے میرے خیال میں کو یہ جسیں بھی پلئر آپ نے نام لی ہے نا یہ تو آرڈر لی پاکستان کھیل چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو گریل کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں مگر یہ ابھی تک وہ پلے رہے ہیں جو اپنی جگہ نہیں بنا سکے پاکستان کی ٹیم میں تو in my opinion they need to work very hard اور انہیں پاکستان ٹیم اور فرنچائز کی کرکٹ میں بہت فرق ہے فرنچائز میں پر فوق کرنا is something else مگر جب آپ نیشنل ٹیم سے کھیلتے ہیں تو آپ کا temperament, conviction, belief, never say, die ای آٹی چھوٹ آدم خان کو یہ میچ جتا کے جانا چاہیے تھا مجھے تو تب تھا کہ بارہ بولوں میں اکیس رنس چاہیے تھے تو بھئی تم آٹو ہوئے تو تم نے ایک ان کو موقع ڈلڈی آپ پلزشن کو کہ وہ کم بیک کرے تو یہ جس سے عارف کے کوپ نے چار وقتیں لیے ایک آور میں اسے پورا بیعت کا پانسہ پلٹ کیا تو ایٹھنگ کہ ہماری ان نئے پلیرز کو نا اکروس آل لائن لے کے جانا پڑتا ہے کہ وہ کسنا میچ کو جتانے کا ہنر آنا چاہیے ان کو بلکل درست فرمایا آپ نے کہ ہنر آنا چاہیے انہیں جو ہے یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے میچ کو فنش کرنا ہے اب ایک اہم جو ٹاپک اس وقت چل رہا ہے وہ کھلاڑیوں کی سینٹرل کانٹریک اور اینو سی کے معاملہ ہے اس سے مطالق میں آخری سوال آپ سے کروں گا کیا سرمجتے ہیں جو نئے آنے والے چیرمین پاکستان کرکٹ بورٹ کے انہیں اس معاملے کو خوش اسنوبی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے کھلاڑیوں کے ساتھ ون آن ون جو ہے میٹنگیں کریں ملاقاتیں کریں اور ان کے ساتھ جو ہے سوالے سے بات کریں یا پھر اپنے ایڈوائزر کا جو ایڈوائز سننے کے بعد فیصلہ سنو دے کیا کہیں گے بڑا بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کے جو چیرمین ہیں ان کی اپنی ٹیم جو ہے نا وہ ان کو ایڈوائز کریں ان کے ساتھ وہ ڈسکسن کریں آپ کو جلدی نہیں کرنی ابھی آپ نے اپنے پلیئرز کو جو ایڈا وہ ایک دم بھی نگیٹ نہیں کرنا کپتان کو نگیٹ نہیں کرنا بیٹھیں ڈسکس کریں اور آنے والے وقتوں میں جو کہ پندہ بیٹھیں ان کے بعد یہ ختم ہو جائے گی پی ایسل تو اس میں پھر اس کے بعد آپ ڈسکسن لیں کہ آپ کا لانگ کم کپٹن ٹی ٹوائنٹی کا ون دیک اور ٹس میچز کا کون ہوگا بلکل درست آپ نے فرمایا بہت شکریہ کہ حمدی وقت دینے کے لیے جناب عزر خان صاحب اس سوال سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے ان کے گفتگو ملاحظہ کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام تر جو چیزوں ہو رہی ہیں اس کو کافی بہتر انداز سے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کو ڈیل کرنا ہوگا یہ ان کا مشورہ تھا اور یہی جو مشورے کے ساتھ آج کا پرگرام اقتطام کرتے ہیں مجھے دیجئے کیا اجازت اللہ حافظ